افیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں اما بعد فاوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عنی الانفال قلی الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِئُوا اللَّهَ وَرَسُولَهَ اِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَقَالَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْمَقِينُ الْكَرِيمُ محترم مشایخِ عیزام علماءِ کرام خواتین و حضرات اللہ رب العزت کی توفیق سے آج کی گفتگو کا موضوع غزوِ بدر کا قرآنی بیان ہے اور اس کے ان پہلوں کو آج کی گفتگو کا حصہ بنانا چاہتا ہوں جس سے ہم اپنی اخلاقی اور روحانی اور فکری اور ذہنی اور عملی اصلاح اور تربیت کا سامان پا سکے نغزوِ بدر کے بعض اہم پہلوں سے ہمیں اپنی تعلیم و تربیت کے لیے کیا سامان ملتا ہے یوں تو ہر ہر پہلو اور ہر ہر گوشے سے تعلیم و تربیت اور ہدایت و اصلاح کا سامان میسر آتا ہے مگر وقت کے دامن کی تنگی کے پیش نظر ان میں سے چند ایک چیزوں کو منتخب کر رہا ہوں گفتگو آج کی سورہِ انفال کی پہلی آیہِ کریمہ اور دوسری سے شروع کر رہا ہوں ویسے میں نے پہلی چار آیاتِ کریمہ کی تلاوت کی ہے اور اس کے بعد سورہِ انفال کی چھٹی آیتِ مبارکہ کی تلاوت کی ہے جب غزوہِ بدر ہو چکا اور مسلمانوں کا یہ پہلا مارکہ تھا اللہ رب العزت نے اس میں عظیم فتح عطا کی اور اس فتح میں جہاں کفار واصلِ جہنم بھی ہوئے مارے گئے وہاں ان کے قیدی بھی بنے پریزنرز آف وار قیدی بن کے آئے ساتھ بہت کثیر مالِ غنیمت بھی مسلمانوں کے ہاتھ آیا سورہِ انفال یہاں سے شروع ہو رہی ہے اس کی پہلی آیت کا پہلا جملہ یہ ہے یسعلونک عنی الانفال جب مالِ غنیمت آ گیا تو صحابہِ کرام پوچھنے لگے کہ یہ مال کس کو ملے گا یہ مال کس کو ملے گا کس کا حق ہے کتنا کتنا حق ہے مہاجرین جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے سب کو چھوڑ کر وہ یہ خیال کرنے لگے چونکہ ہم فقر میں ہیں غربت میں ہیں محرومی میں ہیں مالی تنگ دستی میں ہیں اور اپنا سب کو چھوڑ کر آ گئے تھے اسلام کی خاطر تو یہ پہلی جنگ کے بعد پہلی بار مالِ غنیمت اسلامی ریاست کو ملا ہے وہ سمجھنے لگے کہ یہ ہمیں ملنا چاہیے شاید ہمارا آکھ ہے انصار جنہوں نے انہیں سنبھالا دیا تھا وہ سوچنے لگے کہ چونکہ ہم نے بے دست و پا بے یار و مددگار آنے والے مہاجرین کو تحفظ دیا حفاظت دی رہائش دی ٹکانہ دیا فراہمی کی ہر ضرورت کی چیز کی مدد کی تو شاید اس کے سیلے میں ہمیں ملنا چاہیے تو اس طرح کی سوچیں پیدا ہو گئیں تو سورہ انفعال کا پہلا جملہ یہ ہے کہ میرے حبید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے انفعال کے بارے میں یعنی مال غریمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ کس کا حق ہے کس کو ملے گا بس ابھی میں اپنی گفتگو کا یعنی آج کے درس کا ابتدائی حصہ اس سوال کرنے پر قائم کرتا ہوں پہلے چند ضروری باتیں اس سے جہاں سے سورہ انفعال شروع ہو رہی ہے جواب سے نہیں آگے جواب دیا جا رہا ہے ابھی جواب کی نہیں پہلے صرف سوال کی بات کرتا ہوں یہاں انسان کی فطرت اور بشری طبیعت اور انسان کی خصلت اور انسان کی نفسیات اس کا بیان ہو رہا ہے ایک نقطہ یاد رکھ لیں جب بھی کبھی صحابہ کرام کی بات ہوتی ہے بعض لوگوں کی عادت ہے کہ صحابہ کرام ہوں اہلِ بیتِ اطحار ہوں اولیاءِ کرام ہوں ان کا ذکر ماورائی طریقے سے کرتے ہیں اس طرح کرتے ہیں صحابہ اہلِ بیت اولیاء صلحاء اہلاللہ اونچے درجے کی ہستیوں کا ذکر ایسے ماورائی طریقے سے کرتے ہیں کہ شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ انسان نہیں تھے بلکہ فوقل انسان کوئی مخلوق تھے اگر یہ تصور ذہنوں میں پیدا کر دیا جائے تو انسان جگہ جگہ ٹھوکر کھائے گا حتیٰ کہ بہت جلد اس کے گمراہ ہونے اور بدعقیدہ ہو جانے کا بھی خطرہ رہتا ہے چونکہ اس نے حقیقت کا تصور نہیں سمجھا اور ایک ماورائی تصور جو مصنوعی ہے من گھڑت ہے اپنے تخیلات کا بنایا ہوا تصور ہے جیسے ہندو لوگ کیا دیو مالائی بولتے ہیں دیو مالائی بولتے ہیں وہ ایک تصور گھڑ لیتے ہیں کرشن مہاراج کا رام چندر کا ایک شیوہ کا برحمہ کا اور اسی طرح کہ پھر جو ان کے الگ الگ جو دیوتا جنہوں نے منصوب کر رکھے ہیں دیوتا جن کے ذکر آئے ہیں مہا بھارت میں رامائن میں تو ان کے ایک دیو مالائی تصور گھڑ لیتے ہیں جو فوکل انسان حتیٰ کہ فوکل فطرت ہوتے ہیں اور ان تصویروں کو تصورات کو ذہن میں رکھ کر پھر وہ آگے تصور سمجھاتے ہیں اللہ رب العزت نے اپنا تا اپنی ذات کی معرفت بھی دیو مالائی طریقے سے نہیں کروائی تے بندوں کی کیسے کروائے گا ایسے اللہ نے اپنی معرفت بھی جو آپ کو دلائی ہے وہ اس ڈھب سے دلائی ہے جو آپ کو انسانی شعور اور فہم کی سطح پہ سمجھ آسکے اور جو سمجھ نہ آسکے اس کو اشارے کی زبان میں کہہ کے چھوڑ دیا ہے مثلا قرآن مجید میں اگر اس نے ابتداہی میں اپنی معرفت دی ہے ہمیں کہ میں کون ہوں اللہ پاک نے کہ میں کون ہوں تو اس نے کہا ہے الحمدللہ رب العالمین میں وہ ہوں جو سارے جہانوں کو پالتا ہوں پرورش کرتا ہوں تو اس نے پالنے اور پرورش کرنے اور کفالت کرنے اور تربیت کرنے کا جو تصور ہے اپنی اس شان کو بیان کر کے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے اور اپنی معرفت عطا کرنے کی کوشش کی ہے آپ نے دیکھا نا تو بگننگ میں ایسی بات نہیں کی جو سمجھ میں نہ آسکے جو سمجھ میں نہ آسکے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا جب تو ماں باپ جب انہیں اس کی عمر میں جب وہ زیادہ سمجھ نہیں رکھتا تو اس کو جب سمجھاتے ہیں مختلف تصورات تو اس کی سمجھ کے مطابق دیتے اپنی سمجھ کے مطابق نہیں دیتے اپنی سمجھ کے مطابق ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر پروفیسر فیلوسفر پرائمنی کلاس کے بچے کو اپنی سطح کے مطابق تصورات اور فلسفے سمجھانے لگ جائے تو ان بچوں وہ فیر نہیں ہوں گے بچے وہ فیر ہو جائیں گے اس لیے سمجھانے کا طریقہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اپنی سطح سے نیچے اتراؤ اور جسے سمجھانا ہے اس کی سطح تک نیچے آ جاؤ اور اس کی بولی میں بات کرو اس کے تصور میں بات کرو اس کے فہم کی سطح کے مطابق بات کرو تاکہ وہ سمجھ سکے کہ تم کون ہو یا تم کیا سمجھانا چاہتے ہو یہ سنت الہیہ ہے یہ سنت یہی سنت انبیاء نے اللہ کی یہ سنت ادا کی اور انبیاء نے انسانوں کو اپنی اصل سطح اور مقام جو اللہ نے انہیں آتا کیا تھا اس پر بیٹھ کر انہیں نہیں سمجھایا اس سطح سے اتر کر انسانوں اور بشروں کی عام سطح پہ آ کے سمجھایا جب ان کی سطح پہ سمجھایا تو اسی وجہ سے تھوڑی سمجھ رکھنے والوں کو غلط فہمی ہو گئی یہ کہ یہ تو ہمارے جیسے ہیں یہ غلط فہمی اسی وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے اپنی سطح پہ بیٹھ کے نہیں سمجھایا تھا ان انسانوں کی سطح پہ اتر کے سمجھایا تھا جیسے ماں بچے سے بات کر رہی ہو اور بچہ تو اب پانی نہیں کہہ سکتا چھ مہینے کا بچہ یا جب بچہ زبان کھولتا ہے تو ماں کو کہے گا ابو کو کہے گا اب اور پتہ نہیں کیا کیا لفظ وہ بنائے گا وہ پانی کو مختلف بچے مختلف نام دے دیتے ہیں پانی کو اپنے اپنے ان کے نام ہیں روٹی کو اپنا نام دے دیا ہوگا بچے نے پانی کو اپنا نام دے دیا ہوگا مجھے تو اس وقت وہ نام ذہن میں فوری طور پہ نہیں آ رہے ہیں تو وہ اس نے اپنے نام بنانے ہیں بچے نے زبان کھولنی ہے بات سمجھیں ابھی شعور اتنا بالغ نہیں ہوا کہ کانوں سے اصل لفظ سن کر گریسپ کر سکے اور انہیں اپنے اندر پریزرو کر سکے اور ری پروڈیوس کر سکے یہ سطح تو ابھی آئی نہیں اس نے اظہار کے لیے پانی کو جو سمجھ میں اس کی آئے گا وہ کوئی لفظ بنا لے گا کوئی دودھ کے لیے کوئی بنا لے گا کوئی کوئی مختلف ہر چیز کے لیے ایک ایک ٹرم بنا کے رکھی ہوگی اس نے ماں باپ اس کے سمجھتے ہیں کہ اس لفظ سے کیا مراد ہے اب جو بات بتانا چاہتا ہوں اب وہ ماں اس کو یہ کہے کہ بیٹے پانی پیتے ہو تو بچے کو سمجھ نہیں آئے گی کہ مجھے کیا دینا چاہتی ہے اگر بچہ پانی کو مام کہتا ہے فور ایگزامپل تو ماں کو بھی مام کہنا پڑے گا تب اسے سمجھ آئے گی کہ پانی دینا چاہتی ہے اگر کھانے روٹی کو وہ اکا کہتا ہے ویسے میں مثال دے رہا ہوں اکا اور وہ اس کو کہے بیٹے پراتھا کھاؤ گے روٹی کھاؤ گے سالن دوں بوٹی دوں اسے کچھ پلے نہیں پڑے گا پھر وہ کہے گی اکا دوں وہ کہے گا ہاں وہ دے دو یعنی جس لفظ سے اس کی سمجھ میں بات آتی ہے اچھے ماں باپ وہ ہوتے ہیں کہ وہ اس کی بولی میں بات سمجھائیں اس لئے اللہ پاک نے ماں باپ کو بھی رب کہا ہے ماں باپ کو کیا کہا رب کہا ہے کہ دعا کیا کرو رب برحم ہما کما رب یانی صغیرہ اے اللہ میرے ماں باپ پر تو اسی طرح رحم کر جیسے میں چھوٹا تھا تو وہ میرے رب بنے قرآن مجید کا لفظ توجہ کریں کما رب با یانی صغیرہ جیسے وہ میرے رب بنے تھے رب با یانی معنی تو یہ ہے جیسے انہوں نے میری پرورش کی جیسے انہوں نے مجھے پالا مگر لفظ رب ہے یعنی جیسے میرا رب بن کے مجھے پالا پرورش کی تو بھی رب بن کر ان پر اسی طرح رحم فرما تو ماں باپ رب ہوتے ہیں مجازی رب کیوں کہ وہ پرورش کرنے کے طریقے جانتے ہیں کہ بچے کو کیا کرنا ہے لہٰذا اس بولی میں اس بات میں بات کرتے ہیں تو سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اللہ پاک نے اپنی معرفت بھی دی تو فرمایا بھئی میں کوئی ایسا نہ سمجھنا کوئی چھو منتر ہوں کوئی دیوتائی کوئی مخلوق ہوں نہیں میں کون ہوں میں تمہارا پالنے والا ہوں ہائے ہائے میں تمہارا پالنے والا ہوں پرورش کرنے والا ہوں سارے جہان کو پالنے والا ہوں اور مزید پھر باری تعالیٰ اور مزید تو کیا ہے مزید کیا ہے تو سیدھا اس نے کیا ہے قیامت نہیں دکھائی سیدھا کہ کہیں ڈر نہ جائیں اس کے بعد کہا میں رحمان اور رحیم ہوں تمہیں پیار کرنے والا ہوں تمہیں رحمت دینے والا ہوں تمہیں معاف کرنے والا ہوں تمہیں لطف و کرم سے نوازنے والا ہوں تو پھر اگلا تعارف پالنے کے بعد اس نے رحمت سے شفقت سے پیار اور محبت کے عنوان سے کرایا ہے تاکہ لوگ معنوس ہو جائیں معنوس ہو جائیں تیسری سٹیج پر جا کر کہا ہے جب معنوس کر لیا پرورش کے تصور میں کہ پالتا ہوں روٹی دیتا ہوں بڑا کرتا ہوں علم دیتا ہوں بیمار ہو جاؤ تو شفاہ دیتا ہوں اور پال پال کے جوان کرتا ہوں معنوس کر لیا نا پرورش کے تصور میں پھر رحمت محبت شفقت پیار اس کے تصور میں اور قربت دے دی تاکہ بندہ لپٹ جائے اس کی رحمت سے قریب ہو گیا تو تیسرے مرحلے پر کہا مالک یوم الدین کوئی نافرمانی کرے تو پھر ایسے بھی کرتا ہوں ایسے بھی کرتا ہوں ٹکورتا بھی ہوں اب جب تیسرے مرحلے پر بات بتائی نہ کہ آخرت کے دن کا مالک ہوں نافرمانی کرنے والے کو پھر ٹھوکتا بھی ہوں تو پھر بات سننے والے کی سمجھ میں آتی ہے وہ پھر وحشت زدہ نہیں ہوتا وہ سوچتا ہے کہ جو لکمے دیتا ہے کھلاتا ہے پالتا ہے پیار دیتا ہے رحمت دیتا ہے شفقت دیتا ہے تو پھر ہم غلطی کر بیٹھیں تو سزا بھی دینا تو اس کا حق ہے نا پھر بندہ نیچرل پروسیس میں اگلی بات خود بخود سمجھنے لگ جاتا ہے یہ اس کا طریقہ ہے بات سمجھانے کا تو دیوتائی طریقے سے نہیں سمجھاتا یہ باتیں یاد رکھا کریں بھئی یہ تفسیروں میں کتابوں میں نہیں ملتی لکھی ہوئی یہ جو باتیں آپ کو بتایا کرتا ہوں نہ ہمیں اپنے استادوں نے بتائی ہیں اور نہ ہم نے کبھی زندگی ساری میں تفسیروں میں پڑھی ہیں یہ باتیں کتابوں میں تفسیروں میں عام طور پہ نہیں ملتی یہ باتیں پھر آپ کہیں کہ کہاں سے ملتی ہیں یہ صرف قرآن سے ہی ملتی ہیں اور صاحب قرآن سے ملتی ہیں یا قرآن اتارنے والا دیتا ہے یا قرآن لانے والا دیتا ہے یا قرآن خود دیتا ہے تو اس طرح آپ تعلق جوڑا کریں قرآن سے اللہ پاک آپ کے بھی دروازے کھولے گا دروازے کھولے گا تو پہلا نکتہ یہ سمجھایا کہ یہ اللہ پاک نے تو اپنا تعارف اس طرح کروایا پھر اپنے امبیاء کا اس طرح کروایا کہ لوگوں اپنے جیسا سمجھیں تو وہ جو ایمان والے معرفت والے تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ میں بھی تمہارے جیسا ہوں یہ ہمیں معنوس کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں ورنہ یہ کہاں اور ہم کہاں تو معرفت والے سمجھ گئے اور جو اندے تھے نابینے تھے نابینے تھے انہوں نے اسی بات کو بگر لیا نہیں یہ تو ہمارے ہی جیسے ہیں تو جنہوں نے یہ سمجھ لیا وہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے اب یہ دو باتیں میں نے اللہ تعالیٰ کی نسبت سے اور امبیاء کی نسبت سے اس لیے سمجھائی تاکہ ہم نیچے آ جائیں سو یہ طریقہ صحابہ اکرام اہل بیعت اطحار اولیاء صلحہ اللہ والوں کے لیے بھی یہی طریقہ ہے کہ دیوتائی قسم کے اور ماورائی قسم کے تصور ذہن میں نہ بنایا کرو سب سے پہلی بات جب صحابہ اکرام کی بات آئے سمجھو اولاً وہ انسان تھے اولاً کیا تھے انسان تھے اور انسانوں کی جو طبیعت ہوتی ہے وہ ان کی بھی طبیعت تھی بشر تھے انسان تھے پھر عرب تھے ان میں پھر بدو بھی تھے آرابی بھی تھے قبائل والے لوگ تھے وہ جو انسانی طبیعت ہے وہ بھی تھی جو بشری خصائص ہیں خصائل وہ بھی تھے جو نفسیات ہوتی ہے وہ بھی تھی اور عرب کے معاشرے میں جو ثقافت تہذیب اور جو قبائلی معاشرے کا رواج تھا وہ بھی تھے جو سوسائٹی میں رہنے سے جو سوچ ڈیویلپ ہوتی ہے تھرہو کسٹمز تھرہو ٹینیشنز تھرہو کنونشنز اجتماعی ماحول میں ایک کولیکٹیو ایٹموسفیر ہوتا ہے اجتماعی ماحول میں جو سوچ بنتی ہے وہ بھی تھی سو وہ سب کچھ تھا جو کسی دور میں ایک سوسائٹی میں جنم لے کے پرورش پانے والے انسانوں میں ہوتا ہے اس لیے ایمان قبول کرنے اور اسلام لانے سے پہلے تو جب کفر میں تھے جب کفر میں تھے تو شرک بھی کیا بہت سونے بڑے کلیل تھے جو پہلے بھی شرک سے بچے رہے تو شرک بھی کرتے تھے جب کافر تھے تو شراب بھی پیتے تھے جب کافر تھے بدکاری بھی ہوتی تھی جب کافر تھے جوا بھی کھیلتے تھے جب کافر تھے ناچ گانا بھی ہوتا تھا جب کافر تھے حتیٰ کہ کعبے کا تواف بھی اپنی رسم کے طور پر کرتے تھے ننگے ہو کر تالیاں بجاتے ایسے ایسے اور سیٹھیاں مارتے اور کعبے کا تواف کرتے کہتے یہ ہماری نماز ہے یہ ان کا کلچر تھا سوسائٹی تھی تو سوسائٹی کے جو حالات تھے سو وہ ان کے بھی تھے پھر ایمان لے آئے صحابی ہو گئے تو ان کا جو شرف ہے کہ ہمارے سر بھی جکے ہوئے ہیں اور آنکھیں بھی جکی پڑی ہیں اور قیامت کے دن تک ہم اپنے سر بھی ان کے آگے نہیں اٹھا سکتے اور آنکھیں نہیں اٹھا سکتے اور عبدال کتب اور غوث جیسے ولی بھی ان صحابہ کی برابری کا دعویٰ تو کیا گمان بھی نہیں کر سکتے یہ جو یہ قیفیت ہو گئی ہے یہ ان کے کسی ذاتی تقویٰ زہد مجاہدہ عبادت گزاری اور علم کی وجہ سے نہیں وہ جس کے پاس جتنا تھا سو اس کا درجہ اتنا بلند ہوتا چلا گیا مگر یہ مومنوں کی اور عبدالوں کی اور کتبوں کی اور غوثوں کی اور ولیوں کی اور ساری دنیا کی جو نگاہیں اور گردنیں عدب میں ان کے سامنے جگی پڑی ہیں وہ ان کے زہد اور عبادت کی وجہ سے نہیں وہ فقط ایمان کی نگاہ سے مصطفیٰ کو تک لینے کی وجہ سے وہ فقط اس وجہ سے کہ ایمان لائے اور حضور کی صحبت میں آگئے یک زمانہ صحبت با اولیاء یک زمانہ مولانا روم نے کہا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہترز سب سالتا اتبیریا مولانا روم کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کی صحبت اور مجلس میں ایک لمحہ دل کی سچائی کے ساتھ بیٹھ جانا سو سال اخلاص والی عبادت سے بھی بہتر ہے یہ تو ولی کی صحبت کا ایک لمحہ ہے اور وہ نبی کی صحبت میں آگئے تھے نبی کی صحبت میں پھر ایک لمحہ نہیں انہوں نے زاری زندگیاں حضور کی صحبت میں گزار دی تھے سو ساری ولایتیں ان کے درجے پر قربان ہو گئیں یہ بنیادی کنسپ ذہن میں رکھا کریں لہٰذا درجہ ان کا اپنی جگہ قائم رہتا ہے میں ایک بڑا لطیف اور باریک اور نازک نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں آگے جو بات آ رہی ہے بڑا باریک اور نازک نکتہ ہے اور علماء اور محققین اور مفسرین اور بڑے بڑے زعاما اس نکتے پر بات نہیں کرتے ڈرتے ہیں خطرناک نکتہ ہے پل سرات کی طرح ایک طرف جنت ایک طرف دوزخ اس نکتے پر بات نہیں کرتے خطرناک نکتہ ہے اور چونکہ نہیں کرتے سو لوگوں کوئی سمجھ میں نہیں آئی بات لوگوں کی تو ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اس کی مدد مانگتے ہیں اور جیسی خطرناک گاٹی بھی ہو اس میں کود جاتے ہیں تو اللہ پاک کی مدد ہو تو پھر آدمی بچ بچا کے نکل جاتا ہے منزل پہ کنارے پر پہنچ جاتا ہے بچانے والا اللہ ہے اس لئے میں نے کہا نازک بات ہے تو بات یہ رکھ لیں کہ درجہ ان کا اس وجہ سے قائم نہیں کہ ان کا نفس نکل گیا تھا ان کے اندر سے وہ جو انچا درجہ ہے کہ کتب اور غوث سے بھی اوپر ہیں وہ اس وجہ سے نہیں کہ اب ان کے نفس ختم ہو گئے تھے یا ان کے اندر کی خواہشیں ختم ہو گئی تھی یا دنیا کی چاہتیں ختم ہو گئی تھی یا انسانی بشری فطرتی نہیں رہی تھی یا انسانی بشری خسلتی ختم ہو گئی تھی یا وہ فرشتوں کی طرح مخلوق ہو گئے تھے اور جو انسان کی زندگی کی لذتیں چاہتیں خواہشیں شہبتیں اور طلب اور جو بھی چیزیں زندگی میں ہوتی ہیں کہ یہ ساری جنوں سے نکل گئی تھی سو اس وجہ سے وہ صحابی بن گئے نہیں 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 نہ صحابی کی یہ تعریف ہے اور نہ اس شہ نے انہیں صحابی بنایا تھا آپ سمجھے ہیں نا فقط صحابی بتا دیا کس نے محمد رسول اللہ واللذین معہو یہ جو آپ کے ارد گرد رہتے ہیں بس حضور کے ارد گرد ہو جانے نے ان کو صحابی بنا دیا تھا حضور کے ساتھ رہنے نے انہیں صحابی بنا دیا تھا بس کلمہ پہلیا تھا حضور کو تکتے تھے یہی صحابیت ہے کلمہ پہلیا تھا ایمان پر تھے اور حضور کو تکتے تھے یہی صحابیت ہے ممکن ہے کسی کو الف بے جیم بھی لکھا ہوا پڑھنا نہ آتا ہو الف بے جیم دال بھی شاید کوئی لکھا ہوا پڑھ نہ سکے اور اس سے کہیں کہ اپنا نام لکھ دیں دس خط کر دیں ان میں سے بہت سو کو اپنے دس خط ہی کرنے نہیں آتے تھے تھے پھر بھی کتب و غوثوں سے اونچے نام نہ لکھ سکے اور درجہ پھر بھی امام آزم ابو حنیفہ سے اونچا ہو کتاب کی ایک سطر نہ پڑھ سکے اور درجہ پھر بھی امام شافعی احمد بن حنبل امام مالک امام بخاری اور امام مسلم سے بھی اونچا ہو اور نماز صرف پنجگانہ نماز پڑھتے ہو ساری ساری رات کھڑے ہونا تحجد تک اور ریاستیں کرنا مجادے اور عمر پر روزے رکھنا ان میں سے کوئی عمل بھی نہ ہو صرف فرض نماز ہی پڑھتے ہو تو درجہ حضور سیدنا غوث العظم سے بھی اونچا ہو جن کے چالیس سال عشاء کے حضور سے فجر پڑھتے گزر گئے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا تو یہ جو درجہ ملا میں یہ نکتہ ذہن میں بٹھا رہا ہوں وہ درجہ نہ ان کے علم نے انہیں دیا نہ ان کے عمل نے دیا نہ تقویٰ نے دیا نہ تہارت نے دیا نہ ان کو یہ درجہ زہد نے دیا نہ ورہ نے دیا نہ اجتہاد نے دیا نہ مجاہدہ نے دیا نہ ریاضت نے دیا نہ تذبیہ نے دیا نہ تذبیہ نے دیا یہ ساری ریاضتیں مجاہدے اور عمال ان کو درجہ صحابیت پر بٹھانے کا باعث نہیں بنیں صحابیت کا درجہ صرف کس نے دیا ایک نسبت نے دیا صحابیت کا درجہ کس نے دیا صرف ایک نسبت نے دیا کہ حضور کے ہو گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کا کلمہ پڑھ لیا ایمان لائے اور ایمان سے حضور کا چہرہ دیکھ لیا مکھڑا تک لیا اب جو باقی تحلو ہیں زندگی کے وہ جو کہ تُو ہو سکتے ہیں اب ان کی اصلاح کس طرح ہوئی پھر جس نے جتنی صحبت زیادہ پائی اس کو اتنا فیض ملا اتنی تربیت ہوئی اتنی ریاضت کی اتنے عمل کیے اتنا مجہدہ کیا اتنی آقا کی توجہ اور قربت ملی تو قربت میں توجہ میں ریاضت میں مجہدہ میں عمل میں تقوی میں محنت کر کے جتنا بڑھتے چلے گئے پھر اتنا اونچا ہوتے چلے گئے پھر ابو بکر بھی ہو گئے عمر بھی ہو گئے عثمان بھی ہوئے علی المرتضی بھی ہوئے تو پھر تو جیسے جیسے اپنا برطن تھا جو جتنا ڈالتا گیا اتنا بھرتا چلا گیا لیکن کم سے کم تر درجے کا صحابی اگر آپ سوہ لاکھ صحابہ کو گن لینا مثلا کیا سوہ لاکھ صحابہ جو حجت الودا میں حضور کا خطبہ سن رہا تھا حجت الودا کے موقع پر آقا علیہ السلام کا خطبہ سننے والوں کی تعداد سوہ لاکھ آئی ہے احادیث میں اور کتب سیرت و تاریخ میں تو آپ مثال دے رہا ہوں اگر سوہ لاکھ صحابہ سمجھ لیں اور ان کے گریڈز قائم کر دیں گریڈیشن کریں درجہ بندی کریں گریڈ ہوتے ہیں نا آپ کے یہ گریڈ ٹوئنٹی ون ہے یہ ٹوئنٹی ہے یہ نائنٹین ہے تو گریڈ بناتے چلے جائیں تو سوہ لاکھ میں کوئی تو ایسا بھی ہوگا نا جو سوہ لاکھ میں سب سے آخری نچلے درجے اور گریڈ پر ہے کوئی آخری بھی تو ہوگا نا جی چونکہ ایسے بھی تھے کہ صرف کلمہ پڑھا حضور کی زیارت کی اور غسل بھی نہیں کر سکے نماز بھی نہیں پڑ سکے سیکھ بھی نہیں سکے گرے اور شہید ہو گئے صرف کلمہ پڑھ کے دیدار کیا ایک عمل بھی نہیں کر سکے اور شہید ہو گئے ایسے بھی تو تھے کہ سوائے حضور کو ایک بار ایمان کی نگاہ سے تکنے کے بقایا ایک عمل بھی نامہ اعمال میں نہیں ہے تو وہ لوگ بھی تھے اس طرح تو عرض یہ کرنا مقصود تھا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں انہوں نے ان کو صحابی نہیں بنایا صحابی ایمان کی نگاہ سے ایک بار تکنے نے بنایا بقایا اصلاح جس نے جتنا تذکیہ کیا تربیت کی اپنی صوبت پائی فیض پایا ریاضت کی محنت کی اتنی ترقی ہوئی اب ہمارے یہاں تصور ہے کہ اللہ والوں کے ہاں بعض لوگ رہتے ہیں صالحین کے ساتھ رہتے ہیں اپنی زندگی میں نہ کوئی ریاضت نہ مجادہ کچھ نہیں کرتے کہتے ہیں اتنی زندگی گزر گئی ساتھ ہوئے اور ملا تو کچھ بھی نہیں ہم گائیڈے پڑھ کے امتحان دینے والے لوگ ہیں گائیڈ پڑھ کے پاس ہونے والے محنت ریاضت کرنے والے لوگ نہیں ہیں پوری قوم کے اندر یہ بنیادی خرابی ہے تو یہ بتا دیں یہ کبھی نہ سوچیں کہ ملا تو کچھ نہیں یہ جملہ بدبختی کا جملہ ہے نہیں تمہیں خبر ہی نہیں یہ مرنے کے بعد قیامت کے دن پتا چلے گا کہ کسی کے ساتھ رہنے سے کیا ملا کیا نہیں ملا یہ وہاں پتا چلے گا کسی کے ساتھ رہنے سے تو یہ وہاں پتا چلے گا قیامت کے دن احادیث بھری پڑی ہے کہ اللہ والوں کو جب حکم ہوگا کہ جنت میں چلے جاؤ تو اس وقت پتا چلے گا وہ رک جائیں گے وہ عرض کریں گے باری تعالیٰ نہیں جاتے جب تک یہ ہمارے ساتھ رہنے والے جو دوزخ میں چلے گئے ہیں اپنی آمال کی خرابیوں کی وجہ سے ان کو نکال کے دوزخ سے ساتھ نہ لے جائیں جنت میں نہیں جاتے اللہ پاک فرمائے گا اچھا انہیں پہچانتے ہو یہ بخاری شریف میں حدیث ہے حدیث ہے صحیح عرض کریں کہ باری تعالیٰ پہچانتے ہیں فرمائے اچھا بھی جاؤ جن یہ پہچانتے ہو تو نکال کے لے گاؤ وہ سب کو نکال کے جنت میں لے جائیں گے یہ شفاعت ہوگی اللہ پاک جو اہل ایمان اہل اللہ کو عطا کرے گا اور ایک حدیث میں ہے پھر وہ کہیں گے اپنے لوگوں کو بھر خیال کرو کوئی ہمارا کوئی بندہ رہ نہ جائے ہمارا کوئی بندہ تو ایسے ہاتھوں میں ہاتھ انگلیوں کے ساتھ زنجیر بنا کے جگڑ لو وہ ہاتھوں کے زنجیر بنا کے جگڑ لیں گے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک میں ہے کہ تین لاکھ ستر ہزار یا سات لاکھ تک بھی بیان کیے ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ انگلیوں سے انگلیاں جگڑ کے زنجیر بنا کے جنت میں لے جائیں گے اور وہ اللہ والے اس وقت تک خود نہیں جائیں گے جب تک ساری کتار پہلے نہ بھیج لیں تو اللہ والوں سے ساری زنگی گزاری ملا کچھ نہیں ہے تو قیامت کا دن بتائے گا کیا ملا کیا نہیں اور رہ گئی دوسری بات جو آپ کہنا چاہتے ہیں ملا وہ ریاضت سے ملتا ہے جو بقایا کہنا چاہتے ہیں کہ اور کیا ملا وہ صرف ساتھ رہنے سے کیا نہیں ساتھ رہنے سے اس نسبت کی جو برکت ہے سعادت ہے وہ مل گئی وہ کسی کو نظر سمجھ میں آئے یا نہ آئے موت کے بعد دیکھ لے گا باقی جو کچھ ملا وہ ریاضت ہے دیکھنا یہ ہے کہ اس اللہ والے کی راستے پر عمل تم نے کتنا کیا اس کے راہ پہ چلے کتنا اس کی صیرت کو اپنایا کتنا اس کے طرز زندگی کو اپنایا کتنا اس کی تعلیم پر عمل کتنا کیا ریاضت کتنی کی مجاہدہ کتنا کیا رات کتنا جاگے خرج کتنا اللہ کی راہ میں کیا تذکیہ کتنا کیا مجاہدہ کتنا کیا عبادت کتنی کی جو جو کو تعلیم ملتی رہی اس پر عمل کتنا کرتے رہے بقایا جو ملنا ہے وہ اس کا حصہ ہے بقایا اس کا حصہ ہے اب سمجھ آئی نا بات وہ اس کا حصہ ہے ایک ہے نسبت کا ملنا تعلق کا ملنا اسے کوئی روک نہیں سکتا اور ایک بقایا وہ اس کے بعد اس کے نقشے قدم پر سو ایک ہے نسبت ایک ہے اتبا ایک ہے نسبت اور ایک ہے پیروی تو کچھ نسبت سے ملتا ہے اور کچھ بقایا پیروی سے ملتا ہے دونوں چیزیں یک جا ہوں تو کامل ہو جاتا ہے اب یہ جو چیز میں نے بتائی ساری بیک گراؤنڈ اس کی حکمت یہ تھی تاکہ آپ اگلی بات سمجھیں اور آپ کے ذہنوں میں کوئی ایسی خلش پیدا نہ ہو اب جب بشری فطرت اور تقاضہ آپ سمجھ گئے تو قرآن مجید میں آتا ہے جو بیان وہ بیان یہ آتا ہے اسی سورہ انفال میں ساتویں آیت میں بڑی اہم چیز غزوہِ بدر اور بدر آپ نے زندگی پر سنا مگر شاید کم لوگوں کو معلوم ہو کہ میدانِ بدر بدر کیوں کہلایا یہاں ایک کمہ تھا ویسے تین کمہ تھے ایک کمہ جو تھا ایک اس کمہ کے مالک کا نام بدر تھا اس کمہ کے مالک کا نام بدر نامی کسی ایک عرب بدو کا وہ کمہ تھا تو وہ کمہ اس کے نام سے مالک کے نام سے کمہ کا نام بدر پڑ گیا اور اسی کے نام سے میدان کا نام بدر پڑ گیا تو اللہ کے ہاں کسی بندے کا نام ہو تو یہ قبول ہے کہ اس کو اگر قبول کر لے تو پورے میدان کو بھی وہی نام دے دے اور قرآن میں بھی وہ نام رکھ دے قرآن میں بھی وہ نام رکھ دیا کہ اللہ تعالی نے تمہاری بدر میں مدد کی تو بدر اس بندے کا نام تھا جس کا کنہ تھا اس غزوہ سے پہلے ابو سفیان ایک ہزار مال تجارت سے لدے ہوئے اونٹوں کا کافلہ ایک ہزار اونٹوں کا مال تجارت سے لدہ ہوا شام سے لے کر مکہ جا رہا تھا اور وہ جتنی تجارت کر رہے تھے قریش بکہ حضور علیہ السلام چونکہ مدینہ پاک آئے تو مدینہ میں اسلامیک سٹیٹ قائم ہو گئی انہیں نکالا تھا اس لیے کہ یہ ختم ہو جائے گا اسلام معاصرہ کیا تھا وہ تو قتل کے در پہ تھے ان کا مددہ تو یہ تھا کہ یہ تحریک ختم ہو جائے گی اور اسلام معذر اللہ ختم ہو جائے گا اور آقا علیہ السلام جب مدینہ تشریف لے آئے تو آپ اسلامی ریاست کے سربراہ بن گئے یہودی اور سارے قبائل بھی آپ کے تابع ہو گئے اور اسلام دن بدن بڑھتی ہوئی قوت بننے لگا کفار اور قریش مکہ جل گئے ان کے لیے اسلام کا ترقی پانا قابل قبول اور قابل برداشت نہیں تھا لہٰذا وہ جنگی تیاریوں میں لگ گئے جتنا مال تجارت وہ بیچتے اور تجارت کرتے تو اس کا کچھ حصہ وہ اصلہ خرید لیتے تھے اپنا جنگی بجٹ بداتے رہتے تھے اپنی تجارت سے یہ خاص نکتہ ہے اپنی تجارت سے کفار مکہ جو سٹیٹ تھی وہ اپنا جو جنگی بجٹ ہے فوج کا اپنی اور اپنا جنگی دفاعی بجٹ دفاعی نہیں تھا بلکہ جنگی بجٹ وہ بڑھاتے تھے ہر تجارت سے نفع میں سے حصہ ڈالتے اور اس کا اصلہ خریدتے تھے وہ تیاریوں میں تھے کہ جب اتنے طاقتور ہو جائیں گے تو حملہ کریں گے مدینہ پہ اور اسلام کو کچھل دیں گے یہ راز تھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جانتے ہوئے کہ وہ تجارت سے جنگی بجٹ بنا کر ریاست مدینہ پہ حملہ کر کے اسلام کو ختم کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں لہٰذا آپ نے سیابہ میں سے ایک لشکرک حکم دیا کہ وہ ان کی اقتصادی ناکہ بندی کریں ایکنومک سینکشنز لگائیں اور جو ٹریڈ کے راستے تھے اس کی ناکہ بندی کی اب اس کی ناکہ بندی کے پیش نظر ابو سفیان جب واپس پلٹا تو اس نے غلط اطلاع بجوا دی اہل مکہ کو کہ مسلمانوں نے حملہ کر دیا مجھ پر اور مجھے گھیرے میں لے لیا ہے اس کے آدمی نے جا کے کہا وہ مسلح ہو کر ایک ہزار یا نو سو افراد کا لشکر لے کر وہ آگئے حملہ کرنے کے لیے تیار ہو کے آگئے اب کفار کے دو لشکر بن گئے ایک ہزار اونٹوں کا مال تجارت کا لدہ ہوا اور دوسرا وہ سرداروں کا لشکر بڑے بڑے جو سردار تھے تو دوسرا قریش کا سرداروں کا لشکر آگیا مکہ موظمہ سے وہ مسلح لشکر تھا لڑائی کے لیے یہ مال تجارت کا ہزار اونٹوں کا مال کا بھرا ہوا لشکر تھا یہ سیچویشن ذرا سمجھیں آقا علیہ السلام کو اطراء ملی آپ نکل پڑے صحابہ کرام کو لے کر اب وہ میں نے جو پوری بیک گراؤنڈ بتائی ہے اس کی حکمت اب آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ پوری بات کیوں سمجھائیے کہ انسانی اور بشری اور فطری تناظر میں بات کو سمجھنا اس سے رتبے کم کم نہیں ہوتے بڑھتے جاتے ہیں ایک سٹیج ہے لیسٹ منیمم اس سے کم نہیں ہوتا اور اگر وہ خرابیاں نکلتی جائیں اور تقوی بڑھتا جائے تو درجے بڑھتے جاتے ہیں مگر اس لیول سے جو لیسٹ منیمم ہے کم نہیں ہوتے وہ جو ایمان سے حضور کو تک لینا جب نکلے تو بعضوں کی نگاہ ہزار اونٹوں پر تھی مال کا لدہ ہوا لشکر دل لبھانے لگے یہ تربیت کا نکتہ ہے پہلا بعضوں کا دل کہے کہ وہ ادھر لڑائی ہوگی موت ہوگی پتہ نہیں کون جیے کون مرے تو کئی کہیں ادھر موت ہے جنگ ہے پتہ نہیں کون بچے کون شہید ہو جائے تو ادھر ان کا بڑا لشکر تو ہے نہیں چھوٹا سا کافلہ ہے تجارت ہے ہزار اونٹ ہیں ادھر مال ہی مال ہے تو حضور علیہ السلام کو مشورہ دینے لگے یا رسول اللہ کہ اس لشکر پر حملہ کر دیں یہ مال تجارت والے لشکر پر حملہ کریں اب آپ سمجھ گئے کئی جن کا وہ ایمان کا درجہ زیادہ مضبوط ہو چکا تھا سیدنا ابو بکر سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی اور وہ بڑے اونچے درجے والے لوگ وہ کہے نہیں یا رسول اللہ آج مارک آیا ہے تو اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کی گردنیں کٹوانے کا وقت ہے ادھر تھوڑی گردنیں کٹنی ہیں ادھر مال ملے گا ادھر مولا کی رضا میں گردن جائے گی ادھر جاتے ہیں کئی کہیں ادھر جاتے ہیں کئی کہیں ادھر جاتے ہیں تو جو پہلی بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ اندازہ کر لیں یہ وہ لوگ تھے کہ جو ہجرت کر کے بھی آ گئے تھے ہجرت کر کے بھی آ گئے تھے اور ہجرت کر کے آنے والوں کو سہارا بھی دے دیا تھا ان حالات میں تکڑے تھے یہ خاص بات ہے ان حالات میں تکڑے تھے لیکن جب ہزار اونٹ دیکھے مال تجارت کا لدے ہوئے ہزار اونٹ دیکھے تو کئی لرز گئے کئی لرز گئے تو مال کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ بڑے بڑے لوگوں کو لرزا دیتا ہے مال نہ ہو تو دیکھا ہے کئی نئی لرزتے قائم رہتے ہیں مال فسلا دیتا ہے یہ وہ کیفیت آ گئی کہ وہ چاہیں کئی ان میں سے چاہیں کہ ادھر جاتے ہیں اور بڑے اونچے ایمان والے اونچے درجے والے چاہیں کہ نہیں ادھر قربانی کی طرف جاتے ہیں تو آقا علیہ السلام اس لشکر کا سربراہ ابو جہل تھا وہ جو فوج تھی مسلح ادھر ابو صفیان تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا رضور علیہ السلام کو اور آپ نے صحابہ کو بتا دیا دیکھو بھئی اللہ نے وعدہ کر دیا ہے کہ ان دو لشکروں میں سے ایک لشکر پر تمہاری فتح ہو جائے گی ایک لشکر پہ تم غالب آ جاؤ گے بس وعدہ میں سے اتنا لفظ بتایا راز میں رکھا ادھر رکھ دیا نا وہ شیر کیا ہے ادھر پروانا ادھر رکھ دیا شما ادھر بیٹھ گئے خود ایک طرف رکھ دی شما ایک طرف بیٹھ گئے خود دیکھنے کے لیے کہ پروانا شما کی طرف جاتا ہے یا ہماری طرف آتا ہے رکھ روشن کے آگے رکھ کے شما وہ یہ کہتے ہیں رکھ روشن کے آگے رکھ کے شما وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے یا ادھر آتا ہے پروانا ادھر جاتا ہے یا کہ اس طرف آتا ہے پروانا اب امتحان میں ڈال دیا پروانے کو ادھر جاتا ہے یا ادھر آتا ہے آقا نے فرمایا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ اِحْدَتَّعِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ بس اتنا فرما دیا فرمایا اور اللہ نے وعدہ کر دیا کہ ان دو گروہوں اور لشکروں میں سے ایک جماعت پر تمہارا خلبہ ہو جائے گا تمہارے ہاتھ لگ جائے گی جب یہ سن لیا کہ ایک پر غلبہ ہو جائے گا اب اس ایک کا تعین اپنی شوق سے کرنے لگے انہوں نے کہا وعدہ تو آ گیا ہے کہ ایک پر ہم جیت جائیں گے تو پھر اسی ہزار اونٹوں والے پر حملہ کر لیں آپ بات کو سمجھے نا اللہ نے کہا تھا کہ ایک پر چھا جاؤ گے اب وہ ایک کون سا ہے ابو سفیان والا ہے یا ابو لہب والا ہے ہزار مال تیارت کے اونٹوں والا لشکر ہے جو کابو ہاتھ میں آئے گا یا ہزار مسلح فوجیوں کا لشکر ہے جن سے لڑائی ہوگی یہ بات پہنچ گئی اس یعیدکم اللہ اللہ کا وعدہ آ گیا ہے اللہ کا وعدہ ہو گیا کہ تم جیت جاؤ گے جب یہ سنا کہ وعدہ آ گیا ہے جیت جاؤ گے کسی ایک پر اب وہ ایک کون سا ہے وہ چاہیں کہ اپنی مرضی سے اسی کو جڑ لیں اسی کو وہ کہیں اسی کو ایک بنا لیتے ہیں ہزار کا اونٹوں والا یہی ایک ہے دوسرے کہیں نہیں اسے ایک بناتے ہیں جہاں جانے جائیں گی تو پہلا نکتہ یہ سمجھانا مقصود ہے کہ بعض اوقات ایمان کو اتنا مضبوط کرو کہ جب مال نگاہ میں آئے تو دل لرزے نہیں بس ایمان کو اتنا مضبوط کرو کہ مال جب سامنے آ جائے اور ہاتھوں کے سامنے بھی پڑا ہو تو دل لرز نہ جائے فسل نہ جائے دل یار کی طرف مولا کی طرف رہے یہ پہلا نکتہ تھا اور آگے حضور نے قرآن مجید نے کہا اور اللہ نے راز بھی کھول دیا اور فرمایا محبوب بتا دو ہم سب کچھ دیکھنے والے ہیں کہ تم کیا چاہتے تھے تبدون تم چاہتے تھے وہ جو غیر مسلح لشکر ہیں تجارت والا تم چاہتے تھے اسی پر حملہ کریں اور مال ہاتھ میں آ جائے مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ تمہیں بڑے لشکر سے ٹکرا دیں بڑے لشکر سے ٹکرا دیں چنانچہ فیصلہ ہوا آقا علیہ السلام ادھر لے کے چل پڑے پھر حضور نے مشاورت کی کتب میں آتا ہے صحابہ کو بٹھایا اور کہا کہ مشورہ کرتا ہوں کس طرف جانا چاہیے اس میں سیدنا ابوبکر صدیق نے خطاب کیا سیدنا فاروق عاظم نے خطاب کیا پھر یکے بعد دیگرے دوسرے صحابہ نے خطاب کیے ایک ایک نے کر کے خطاب کیے اور آقا عرض کیا یا رسول اللہ ہم سے نہ پوچھیں آپ ہمیں کہیں سنندر میں کود جائیں ہم سنندر میں کود جائیں گے ہماری جانیں آپ کے ہاتھ میں ہیں جدر چاہیں لڑا دیں پھر صحابہ وہ ادھر والے غالب آگئے چھاتے چلے گئے جب حضور کا منشاہ دیکھانا راز یہ تھا حضور کا منشاہ سمجھ میں آگیا کہ حضور ادھر چاہتے ہیں بس فسلے ضرور تھے کچھ لوگ مگر ہو تو حضور کے گئے تھے نا وہ بشری کمزوری تھی کمزوری فسلا نہیں تھی جب منشاہ یار دیکھا تو ساری کمزوریاں جاتی نہیں جوش میں آگئے ارتیا کا جدر آپ چاہتے ہیں مت پوچھیں لے چلے لے چلے لہذا خواہش نفس یہ طبیعہ اور بشری کمزوری اور طبیعت کا رجحان ایک طرف اور منشاہ یار ایک طرف حضور کے چہرے کیا رجحان ایک طرف جب دونوں میں معاظنہ ہوا تو وہاں انہوں نے نفس کے رجحان کو قربان کر دیا اور حضور کے رجحان کو اپنا لیا پہنچ گئے آج سولہ تاریخ تھی رمضان کی پڑاؤ کیا سعابہ کو بیجا خبر لو کتنے لشکری ہیں کتنے سپائی ہیں یہ ایک لطیف نکتہ ہے آقا علیہ السلام کے طریقے کیا تھے اس لیے بیان کر دوں تو آپ نے دو سعابہ کو بیجا جاؤ ذرا جاسوسی کر لاؤ تو جاسوسی کرتے ہوئے ایک آدمی کو پکڑ کے لے آئے ایک جوان پکڑ لیا اس کو لائے حضور کو پیش کیا آقا علیہ السلام نے اس سے پوچھا خود مکی فوج کہاں بیٹھی ہے حضور نے سوال کیے اس نے کہا اس ٹیلے کے پیچھے بیٹھی حضور نے پوچھا کتنے آدمی ہیں اس نے کہا یہ مجھے معلوم نہیں بہت زیادہ ہیں تیداد بہت ہے فرمایا سامان کتنا لائے ہیں تیداد کتنی ہے اس نے کہا ایکزیکٹ معلوم نہیں اچھا فرمایا بتاؤ روزانہ کھانے کے لیے کتنے اونٹ زیبا کرتے ہیں کتنے اونٹ زیبا کرتے ہیں ہاں اس نے کہا یہ معلوم ہے روزانہ نو دس اونٹ زیبا کرتے ہیں روزانہ نو دس اونٹ زیبا کرتے ہیں سنا مر کے فرمایا صحابہ کو نو سو سے ایک ہزار کی تعداد میں آئے ہیں بس اتنی بات سنی فرمایا تعداد کفار کی فوج کی نو سو سے ہزار تک ہے سبحان اللہ پھر پوچھا بڑے بڑے لوگ ان کے کون ہیں ان کے سردار کون ہیں انہوں نے بتایا فلان 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 ابو جہل کے اور امیہ بن خلف کے اور عباس بن عبد المطلب اور سہیل بن عمر اور سارے نام عطبہ بن ربیہ گندی حضور نے فرمایا لوگو پہلا مارکہ ہے مکہ نے اپنے سارے جگر گوشے اٹھا کے تمہاری طرف پینک دیئے تو اب میرے آقا نے اس موقع پر ایک کلام فرمایا اب قربانیوں کا عالم یہ تھا ابن حشام روایت کرتے ہیں فرمایا اُس ذات کی قسم جس کے قبضہِ قدرت میں میری جان ہے جو شخص آج ثابت قدمی کے ساتھ حسنِ آخرت کی نیت سے آگے بڑھے گا اور لڑے گا اور پیپ پھیر کے پیچھے نہیں آئے گا محمد زمانہ دیتا ہے کہ سیدھا جنت میں جائے گا آقا علیہ السلام نے جب یہ فرمایا اب ایمان والو اور خوشبختو ایک بڑی بات بتانا چاہتا اور وہ ایک جملہ آ رہا ہے بڑے دھیان سے سننا اور اپنے دلوں اور روحوں میں اتار لینا اور میں تو یہ کہوں گا اس ایک جملے کو عمر بر وظیفے کے طور پر یاد رکھنا زندگی کا مانٹو بنا لینا شاید اس جملے سے زندگیاں سمر جائے جب آقا نے یہ فرمایا تو قبیلہ بنو سلمہ کا ایک شخص حضور کا خطاب سن رہا تھا پاس ہی کھڑا اس کا نام تھا امیر بن حمام وہ خجوریں کھا رہا تھا ایسے لوگ بھی تھے نا حضور خطاب فرما رہے ہیں اس کے ہاتھ میں ٹینی ہے خجوروں کی وہ خجوریں بھی کھائے جا رہا ہے خطاب بھی سن رہا ہے یعنی ابھی آداب نہیں آئے تھے سب کو میں یہ باتیں بتا رہا تھا یہ آداب رفتہ رفتہ آتے ہیں آداب رفتہ رفتہ خجوریں کھا رہا تھا اس کے کان پر آواز پڑھی کہ حضور نے فرمایا ہے آج جو لڑے گا اور مر کے نہیں آئے گا سیدھا جنت میں جائے گا اس نے خجوروں کی چینی پھینک دی چھلانگ لگا کے میدان میں آگیا اور کہا بخ بخ افا ما بینی و بین این ادخل الجنہ اللہ این یکتلنی ہاؤنا اس نے کہا تعجب ہے حیرت ہے کہ کیا میرے اور جنت کے درمیان اب صرف اتنا فاصلہ رہ گیا ہے کہ ایک تلوار چلے اور میری گردر کٹ جائے بس ہائے 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 اس نے کہا کیا اس نے کہا حیرت ہے کیا اب مجھ میں اور جنت کے درمیان بس اتنا فاصلہ باقی رہ گیا ہے کہ دشمن کی تلوار چلے اور میری گردر کٹے اور میں جنت میں ہوں گا بس اتنا فاصلہ رہ گیا ہے عرض کیا آقا تلوار دے میں جنت میں جانا چاہتا ہوں یہ جملے بولتے ہوئے کہ بس ایک تلوار کا فاصلہ رہ گیا ہے میرے اور جنت میں بھئی یہ بولتے ہوئے قودا اور تھوڑی دیر میں خبر آئی یا رسول اللہ وہ شہید ہو گیا فرمایا پہلا شخص جنت میں چلا گیا موت کی لوگوں کسی کو یقین اور خبر نہیں ہے کہ کب آ جائے کس کو یقین ہے کہ ہم اتنے سال جی لیں گے اور کس کو یقین ہے کہ ہم آج شام تک بھی نہیں جی سکیں فاصلے بہت زیادہ بھی ہیں اور فاصلے بہت کم بھی ہیں اس سے مو پھیرے رکھیں تو پھر فاصلہ بہت زیادہ ہے جنت میں اور ہمارے درمیان اور اگر مو اس کی طرف کر لے اور اپنے ذوق بدل دیں اپنی ترجیحات بدل دیں اور مو اس کی طرف پھیر لیں بس ہم بدل جائیں میں اب لفظ بولوں گا کہ ہم میں اور جنت میں اتنا فاصلہ رہ گیا ہے کہ ہم بدل جائیں بس اگر ہم بدل جائیں تو جنت آپ کی منتظر ہے جنت آپ کی منتظر ہے اللہ کی رضا آپ کی منتظر ہے اس کیفیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا پھر وہ غزوہ بدر ہو گیا صحابہ کرام کو پریشانی لاحق ہوئی خبر ملی کہ بہت کفار کی فوج جمع ہو گئی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آگئے اور حضور کی بارگاہ میں عرض کیا استستغیثون ربکم فستجاب لکم انی ممیدکم بی الف من الملائکت مردفین جب پریشان ہوئے تو حضور کی بارگاہ میں آگئے اور حضور نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لی مدد ہوئی مگر یاد رکھ لیں صحابہ کرام نے رجوع الى رسول کیا اور حضور نے رجوع الى اللہ کیا وہ پریشان ہو کے آقا کی بارگاہ میں آیا آقا یا رسول اللہ اتنے بڑے لشکر اور اتنے بڑے سردار اور کافروں کے اتنے اور بھی افواج آ گئی ہیں پریشان ہو کے حضور کی طرف آئے یہاں ایک بڑا خاص نقطہ بتا رہا ہوں یعنی انہیں اپنے کم ہونے اور کمزور ہونے کا احساس ہوا تو دوڑے حضور کی طرف قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں ایک جملہ آیا ہے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ اَذِلَّهُ اولیاء اور عرفاء نے یہاں ایک نقطہ بیان کیا ہے مفسرین عام علماء نے نہیں اولیاء اور عرفاء نے کہ بے شک اللہ نے جنگِ بدر میں تمہاری مدد کی کس حال میں وَأَنْتُمْ اَذِلَّهُ کہ تم بہت کمزور تھے تو اولیاء کہتے ہیں کہ انہیں جب اپنے کمزور انہیں کا احساس ہوا تو رجوع کیا تو اللہ نے مدد کی تو اولیاء راز بتاتے ہیں کہ اللہ کی مدد چاہو طاقت چاہو تو اپنے کمزور ہونے کی معرفت پیدا کرو ہائے 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 جانوں کے کمزور ہیں ہم کچھ نہیں پھر مدد کرے گا اگر علم چاہو تو اپنے جاہل ہونے کا یقین پیدا کرو اگر عزت چاہو تو اپنے حکیر اور کمیمہ ہونے کا یقین پیدا کرو کہ میں تو حکیر ہوں پلید نطفہ ہوں گناہگار بدکار سیاہ کاروں کچھ نہیں ہوں میں عزت ہوں جب اپنی حکارت پر اتنا یقین کرو اور پھر استغاثہ کرو توجہ کرو تو پھر وہ عزت دیتا ہے اپنی جہالت کا اتنا یقین کرو کہ مجھے تو کچھ معلوم نہیں جہالت کا جب یقین ہو اور پھر رجوع کرو تو علم دیتا ہے اپنی محرومی اور محتاجی کا یقین کرو اور پھر احتجاج کے ساتھ توجہ کرو مدد مانگو تو وہ فراخی دیتا ہے اپنی گناہگاری کا یقین کرو اور پھر رجوع اللہ کرو تو وہ درجہ اور تقوی دیتا ہے اللہ کی ناراضگی اور نافرمانی کا اپنی زندگی کے بارے میں یقین کرو تو اللہ اپنی رضا کی مدد عطا کرتا ہے فرمایا ازداد سے مدد ملتی ہے ہم جو مدد مانگتے ہیں اور مدد نہیں ملتی اس کی وجہ یہ ہے کہ مدد مانگنے سے پہلے کی جو قلب میں اور ذہن میں کیفیت ہونی چاہیے وہ کیفیت ہماری نہیں ہوتی ہم گو مگو ہوتے ہیں ہمارا دھیان اپنے مال پر بھی ہوتا ہے اور پھر اس سے دستگیری بھی مانگتے ہیں ہمارا دھیان اپنے علم پر بھی ہوتا ہے اور پھر اس سے علم بھی مانگتے ہیں ہمارا دھیان اپنی عزت اور معززیت اور چودھراہت اور اس سوسائیٹی میں مقام و منصب کے بر بھی ہوتا ہے پھر اللہ سے عزت مانگتے ہیں وہ رماتہ نہیں عزت والا میں ہوں جس نے مجھ سے عزت لینی ہے وہ زنیر ہو کے مانگے میں کبریہ ہوں طاقت والا میں ہوں جو میری طاقت چاہتا ہے وہ مجھ سے کمزور ہو کر مانگے علم والا میں ہوں جو مجھ سے علم چاہتا ہے وہ مجھ سے جاہل ہو کے مانگے آپ میری بات کو سمجھے ہیں کہ نہیں فرمایا نَسَرَكُمْ وَأَنْتُمْ أَذِلَّهِ اس نے مدد کی کس حال میں کہ انتم اذللہ تمہیں بھی یہ یقین ہو گیا ہوا تھا تم اس قیفیت میں تھے کہ اب تم کچھ نہیں کر سکتے تم مارے گئے جب انسان اس قیفیت کا یقین پیدا کر لے کہ میں بے دستوں پاؤں میں بے سروں ساماؤں اسے اپنے ہونے پر یقین نہ رہے اپنے اسباق پر یقین نہ رہے اپنے ذرائع پر یقین نہ رہے اپنی عزت اپنی طاقت اپنا علم اپنا فن اپنا ہنر دنیا میں اپنی حیثیت سب کچھ جب خاک میں ملا دے نفی کر دے کہ کچھ نہیں اور مولا تو نہیں تمہیں مارا گیا تیری مدد رہی تمہیں مارا گیا جب اپنی نفی کر کے بندہ سائل ہوتا ہے تو ناصرکم اللہ بے مدر کا سامان آتا ہے پھر اللہ کی مدد آتی اور اس کے بارے یہ تو ایک رنگ دیکھا نا ایک رنگ اور دوسر اس کا رنگ پھر جب اس رنگ میں آئے تو مدد ہوئی اور ایک رنگ ہنین میں بھی ہوا بارہ ہزار فوجیوں کا لشکر اسلام کو مل گیا پوری دس سال کی مدنی زندگی کی جہادات کی تاریخ میں بارہ ہزار کے لشکر سے مسلمان کبھی نہیں لڑے سب سے بڑا لشکر تھا غزوہ ہنین میں سب سے بڑا لشکر مکہ فتح ہو چکا رواساء عرب اسلام میں داخل ہو چکے سرداران قریش داخل ہو چکے بڑے بڑے طاقت ہے روب ہے دب دب آئے غلوں کے غل ہیں کافلوں کے کافلے ہیں اسلام میں اصلہ ہے تو فرمایا جب وسائل اور اسباب اور دنیا کا مال طاقت بڑھ گیا اور ہنین میں اترے تو قرآن کہتا اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ قَثْرَتُكُمْ یہ بندے کی نفسیات ہے پہلا مارکہ تھا صرف تین سو تیرہ تھے اور بے سر و سامانی کا یہ عالم کے ایک صحابی آیا ارد کی حضور میں بھی لڑنا چاہتا ہوں تو حضور نے فرمایا لڑو آقا میرے پاس تلواری کوئی نہیں حضور نے ایک ٹینی توڑ کے دے دی درختی فرمایا اسی ٹینی سے لڑو وہ ٹینی لے کے گیا جب بے سر و سامانی ہوتی ہے تو توقع خدا پہ ہوتا ہے جب ساز و سامان اور مال و عیش دنیا آ جاتی ہے تو توقع خدا پر کمزور اور اسباب پر بڑھ جاتا ہے جب کچھ نہیں ہوتا تو توقع مسبب پر ہوتا ہے جب کچھ آ جاتا ہے تو توقع مسبب پر نہیں اسباب پر ہوتا ہے جب کچھ نہ تھا تو حضور کے پاس آیا حضور کس سے لڑو فرمایا ٹینی لے جاؤ تو جب توقع کامل تھا تو میدان میں گیا تو ٹینی تلوار بن گئی تلوار بن گئی جب اسباب آ گئے غزوہ ہنین میں تو قرآن کہتا ہے اِذْاَعْجَبَتْكُمْ کَسْرَتُكُمْ فرمایا کہ تم اپنی کسرت پر اترا گئے تھے قرآن یہ دو مختلف منظر بتا رہا ہوں تم اپنی کسرت پر مال پر دولت پر اسلحہ پر فوجی طاقت پر وسائل پر اسباب پر اترا گئے تھے گمن میں آ گئے تھے کہ آج تو ہم اڑا کے رکھ دیں گے دشمن کو اتنا سامان ہے ہمارا جب تم اترا گئے تو فرمایا پھر اس نے بیچیرہ پھیر لیا اور آنن فانن ہنین کی جنگ میں کافروں کا اتنا بڑا حملہ ہوا کہ بارہ ہزار کے بارہ ہزار کے مو پھر گئے بغدر مچ گئی پورا لشکر اسلام منتشر ہو گیا پورا لشکر اسلام منتشر ہو گیا بارہ ہزار میں سے صرف اسی صحابہ بچ گئے جو حضور کی سباری کے ارد گرد جمع رہے گیارہ ہزار نو سو بیس منتشر ہو گئے آجبتکم کسرتکم کیا جب کچھ نہ تھا تو دور مصطفیٰ کی طرف آتے تھے یا رسول اللہ ان کے لشکر بڑھ گئے یا رسول اللہ لڑنے کو کچھ نہیں یا رسول اللہ دشمن اور آگیا یا رسول اللہ ان کا اصلہ اور آگیا جب کچھ نہ تھا تو بار گئے مصطفیٰ کی طرف آتے حضور انہیں سب کچھ خدا سے لے کے دے دیتے ارے کیا لے کے دینے تھا فرشتے منگوا کے دے دیتے جب کچھ نہ تھا تو حضور نے عرض کیا باری تعالیٰ حدیث کے لفظیں اس محبوب کا لڑ بھی دیکھیں لڑ کون کر سکتا ہے کون کر سکتا ہے لڑ عرض کیا باری تعالیٰ ان تحلی کا حاضح الاسابہ لا توباد ہاتھ اٹھائے عرض کیا باری تعالیٰ اگر تُو نے یہ میرا لشکر مروا دیا اگر تُو نے میرا یہ لشکر مروا دیا حلاق کر دیا لا توباد پھر قیامت تک تیری عبادت نہیں ہوگی ہے کوئی جو ایسی بات کر سکے اللہ کو بولیے آپ تو گھروں میں ایسی بات نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے یعنی ہمہ وقت کا تعلق ہے رفیقہ حیات ہیں بھائی ہیں دوست ہیں آباب ہیں افسر ہیں مطیعت ہیں رشتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے یہ کوئی بات ہے عام انسان انسان سے نہیں کر سکتا اور یہ بندہ خدا سے عرض کر رہا ہے رسول بندہ خدا سے کیا اگر میرا لشکر تو نے مروا دیا میرا عصابہ یہ لشکر میرا اگر حلاق ہو گیا لا توباد دو جملے بولیں پھر تیری عبادت نہیں ہوگی اللہ نے آگے سے یہ تو نہیں کہا کہ اچھا ایسے دھمکی دیتا ہے مجھے ارے ہمارے جیسے ہوتے ہیں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے وہ پھر مزہ چکھا دیتا ایسا کہنے والے کو ہمارے جیسے ہوتے تو جملہ سنتا اللہ یہ جملہ سنتا ہاں نہیں نہیں نہ سنتا لا توباد کہہ دیا اللہ نے فرما محبوب پھر کیا چاہتے ہو میرے فرشت میرے صحابہ پریشان ہیں کہتے ہیں ہم تھوڑے ہیں کافر زیادہ ہیں تو فرشتے بھیج دیں اس نے کہا فرشتوں کو بھئی وردیاں پہن لو اسلے اٹھا لو فوجی وردیاں پہن لو پتہ نہیں ان کے پاس تھی بھی یا نہیں فرشتوں کے پاس فوجی وردیاں کہاں سے امام سر پر اخوا دیئے سفید اور حضرت جبریل کو بتایا فرمایا تو کمانڈر انچیف بن جا اور تو زرد امامہ پہن لیتا کہ کمانڈر کا پتہ چلے تلواریں لو سواریاں گھوڑے پکڑو ہزار فرشتے اتار دئیے انفال صورت کی آیت نمبر نو میں صحابہ پھر پریشان ہو گئے خبر ملی کہ کچھ اور قبیلے اور سردار بھی فوجیں لے کر کافروں کی مدد کے لیے آ رہے ہیں بتا رہا ہوں جب کچھ نہ تھا تو دورے دورے حضور کی طرف آتے تھے میں نکتہ یہ سمجھا رہا ہوں جب احساس تھا کہ ہم قلیل ہیں احساس تھا کہ ہم حقیر ہیں احساس تھا کہ ہم کمزور ہیں طاقت کہیں اور سے ملے گی تو حضور کی طرف دورتے تھے رجوع الہرسول کرتے تھے جب حضور کی طرف رجوع کرتے تو ہزار فرشتے منگوا کے دے دیئے پھر پریشان ہوئے پھر دورے آگے قرآن کہتا ہے پھر دورے تو پھر اللہ سے بھی عرض نہیں کیا جب دیکھا صحابہ پریشان ہے قرآن کہتا ہے اب فرمایا سورہ آل عمران آیت 124 میں باری تعالیٰ پہلے تو عرض کیا تھا تو میں نے ہزار فرشتے بھیج دیئے اور فرمایا وہ بھی تو یاد کر ہمارا کرم جب فرشت آپ کے صحابی پھر پریشان ہو کہ آپ کے پاس دوڑے ہوئے آئے آپ نے ان کی تسلی کے لیے ہمیں پوچھا ہی نہیں ہمیں پوچھا ہی نہیں استقول للمومنین تو انہیں خود ہی مومنوں سے کہہ دیا بھئے اگر تین ہزار فرشتے آ جائیں تو کافی ہیں میں نے حکم جاری کر دیا تھا ہزار کا تقدیر بنا دی تھی تو فرشتوں کو خبر پہنچی مولا تیرے حبیب نے تین ہزار کا آرڈر جاری کر دیا اب کیا کریں ہزار کے آرڈر پر عمل ہوگا یہ تین ہزار پر تو رب نے کہا کہ میرا آرڈر اور میرے مصطفیٰ کے آرڈر کوئی دو آرڈر ہیں تو میرے محبوب نے تین ہزار کہ دی ہیں تو وہ بھی میرا ہی کہنا ہے اب تین ہزار وردیاں پہن لو تلواریں اٹھا لو تین ہزار آ گئے اب ہی وہ اترتے ہی پھرتے تھے تین ہزار کتاریں بن رہی تھی صحابہ کی کیونکہ پہلی جنگ تھی نا پہلی جنگ تھی مارکا پہلے کبھی لڑے ہی نہیں تھے تو بار بار گھبرا جاتے تھے یہ بشری اور انسانی میٹرز ہیں پہلی برتی تھی ابھی لڑائی کا ابھی تجربہ ہی نہیں تھا پھر اور خبر ملی اور آ گئے پھر دورے حضور کی طرف آئے نکتہ یہ کہ جب احساس تھا کہ ہم کچھ نہیں تو حضور کی طرف دورے آتے تھے پھر حضور نے تین ہزار کروا دیئے پھر دورے آئے آقا اور زیادہ آ گئے دشمن کے تو آگے قرآن کہتا ہے میرے محبوب پھر آپ نے کہہ دیا پھر آپ نے کہہ دیا کہ تم ثابت قدم رہو درو نہیں پانچ ہزار فرشتے آ جائیں گے تو پہلا آرڈر ہزار کا تھا وہ منسوخ ہو گیا تین ہزار کا آ گیا تین کا منسوخ ہوا بھی پورے نہیں ہوئے تھے تو پانچ ہزار آ گئے تو محبوب جو جو بولتے گئے اعتداد بڑھتی گئی قرآن کا بیان تو ختم ہوا یہاں میرا وجدان یہ کہتا ہے اس رب کی عزت کی قسم جس نے ایک ہزار سے تین ہزار فرشتے کیے اور جس نے تین سے پانچ ہزار کر دیئے اس کی عزت کی قسم اگر حضور یہ فرما دیتے ہیں کہ سارے فرشتے آ جائیں گے تو ساری آسمانی کائنات خالی ہو جاتی اور کل ملائکہ میدانِ بدر میں اتراتے ہیں تو اب جو آخری بات ختم کرنا چاہتا ہوں اصل وہ جو موضوع تھا یسعلونا کانِ الانفال وہ شروع ہی نہیں ہوا سبحان اللہ ابھی اس کی بیک گراؤن سمجھائی ہے ابھی بیک گراؤن سمجھائی ہے تو اس یسعلونا کانِ الانفال اس پر تو ابھی آئے نہیں ہیں وہ تو جو سوال اس میں پیدا ہونا تھا اس کی بیک گراؤن سمجھا رہا ہوں ابھی تو ختم کرتا ہوں درس آخری بات اور اہم تر یہ نکتہ پلے باندھ لیں کہ جب یہ یقین تھا کہ ہم کمزور ہیں ہم کچھ نہیں موتا جائیں اور پھر رجوع کرتے تھے وہ رجوع تاثیر رکھتا تھا وہ رجوع اثر رکھتا تھا اس رجوع کا جواب آتا تھا اس مدد کی جب اس سوال کا جواب آتا تھا کرم ہوتا تھا اور پاسا پلٹ گیا اور جب اسباب آ گئے تو نگاہ ادھر سے ہٹ کر ادھر ہو گئی مسبب سے ہٹ کر اسباب پر ہو گئی تو قرآن نے کہا جب تم اترا گئے اپنی کسرت دیکھ کر تو اب پھر کہنے لگے اتنا برا لشکر ہے آج تو ہم مار مار کے ان کے حلیے بگار دیں گے تو تم بھول گئے کہ پہلے تو ہر پریشانی پہ دورتے تھے میرے مصطفیٰ کی طرف ادھر تکتے تھے اور وہ جو شیعہ تم چاہتے تھے مجھ سے لے کے تمہیں دے دیتے تھے اور آج ادھر سے نگاہ ہٹ گئی ہے آج لشکر دیکھ رہے ہو کہ بارہ ہزار کا ہے اس کا مطلب ہے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ فوج لڑکے جیتتی تھی تمہیں خبر ہی نہیں کہ جیتواتا تو مصطفیٰ تھا حضور جیتواتے تھے باقی تو سارا انتظام ہوتا تھا اب پھر دیکھ لینا پھر نتیجہ یہ ہوا کہ بارہ ہزار میں سے اسی بچ گئے کافروں کا غلبہ اتنا ہوا کہ پوری بگدر مچی اور منتشر ہو گیا کافر اور حضور نے بھی کچھ نہیں کیا دیکھتے رہے سما کہ آجبت کم کسرت و کم رب بھی دکھاتا رہا حضور بھی دیکھتے رہے کہ اپنا انجام دیکھ لیں کہ اسباب پہ تقیہ کیا تو پھر کر لو پھر دیکھ لو تمہارے اسباب کیا کرتے ہیں دیکھ لو تمہاری عددی کسرت مال دولت پیسہ اثرہ تمہیں کیسے بچاتا ہے دیکھ لو رب نے دکھایا حضور خموشی سے دیکھتے رہے جب شکست ہو گئی ایک طرح کی ایک طرح کی ایک مرحلہ شکست کا پیدا ہو گیا اسی بچ گئے کیا کیا اسی بچ گئے ان اسیوں میں ایک صحابی تھے نومان انساری صحابی تھے یہ وہ تھے کہ انہوں نے جب حضرت علی شیر خدا اور سیدہ فاطمہ توزارہ کی شادی ہوئی تو حضور نے فرمایا علی گھر لے لو اور تو انہوں نے اپنا گھر جو لیا تو وہ حضور کے حجرے سے ذرا دور مسجد کے اس طرف تھا حضور چاہتے تھے کہ ہر وقت آتے جاتے فاطمہ کو دیکھا کروں تو دل میں تھا گھر قریب لے تو قریب نہیں ملادت نومان کو پتا چلا انساری کو عرض کیا یا رسول اللہ میرا گھر جو آپ کے حجرے کے قریب ہے یہ لے لے فاطمہ کے لیے فرمایا نہیں لینا نہیں عدل بدل کر لو تو حضرت علی کا گھر انہوں نے لے لیا انہوں نے ان کا گھر دے دیا اور حضور ہر روز فجر کے وقت جب گزرتے تو جاک کر آواز دیتے السلاة یا اہل البیت اہل بیت نماز کا وقت ہے اہل بیت نماز کا وقت ہے اور آتے جاتے فاطمہ کو دیکھتے تو حضور کا دل مبارک ٹھنڈا ہو گیا اس انساری صحابی نے گھر عدلے میں دے کر حضور کے قریب دے دیا تھا حضور خوش تھے اس کا صلح کیا دیا تو ایک دن جبرائیل امین حضور کے پاس بیٹھے یہ صحابی سلام کرنے آئے جواب دیا حضور نے پوچھا نومان معلوم ہے یہ کون بیٹھا تھا میرے پاس عرض کیا یا رسول اللہ نہیں معلوم فرمایا جبرائیل تھے معلوم ہے اس نے تمہارے بارے میں ایک بات کہی ہے کیا کہی ہے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں معلوم کیا کہی فرمایا اس نے کہا انہو من السمانین یہ نومان ان اسی میں سے ہے ان اسی میں سے ہے میں نے پوچھا جبرائیل وہ اسی کون یہ مدینہ کی بات ہے اور غزوہ ہنین کا فتح مکہ کے بعد میدان ہنین کا واقعہ ہے دس سال بعد کا واقعہ دس سال اس نے کہا یہ اسی میں سے ہے میں نے پوچھا کون سے اسی اس نے کہا حضور ہنین کے میدان میں جب بارہ ہزار کا لشکر منتشر ہو جائے گا صرف اسی ثابت قدم وفادار آپ کی لگان آپ کی سواری کی پکڑ کرد گرد کھڑے ہوں گے ان میں سے اس کو بھی شامل کر دیا ہے کیوں اس نے آپ کا دل خوش کیا ہے حضرت فاطمہ کے لیے مکان دے کر آپ کا دل خوش کیا ہے تو لوگو مجھے تو عمر بھر جو دین کی سمجھ آئی ہے عمر بھر جو سمجھ آئی ہے وہ یہ کہ جو حضور کو جتنا خوش کر لے خدا اسے اتنا عطا کرتا ہے جو حضور کو جتنا خوش کر لے خدا اس کی جھونیاں پر دیتا ہے واب دیتا ہے کسرت دیتا ہے کوسر دیتا ہے ان میں یہ بھی ہوئے تو جب دیکھا کہ شکست کی کیفیت ہو گئی تب آقا علیہ السلام نے دیکھ لیا اور اللہ نے دکھا دیا کہ اب تمہاری کسرت تمہارے کام آئی تمہارا مال دولت سامان اسلاح فوج سام کام آئی جب باور کرا دیا کہ نہیں کام کوئی نہیں آتا اگر مولا کام نہ آئے رب کام نہ آئے تو کوئی کام نہیں آتا جب باور کرا دیا تب حضور علیہ السلام نیچے جھکے تب جھکے سارا منظر دکھا کر کنکریاں اٹھائیں مٹی کی ایک مشت میں ہاتھ میں کنکریاں لے کر شاہت الوجوح اور آقا نے اس طرح باری اور جب ماری چالیس ہزار کفار تھے تھی تو اتنی سی کنکریاں پانچ آدمیوں کے چہرے پر بھی وہ خاک نہیں جا کے پڑ سکتی جب آپ ماریں مگر ماری چالیس آدمیوں کے چہروں کی اور ان کی آنکھوں میں جا پڑی اور منتشر ہو گئے اور حضور کی ایک مٹھی سے شکست دوبارہ فتح میں بدل گئی اور دکھانا مطلوب یہ تھا کہ فتح کسرت سے نہیں ہوتی فتح وحدت سے ہوتی ہے ہائے ہائے فتح وحدت سے ہوتی ہے فتح کا سبب وہ ایک ہے اور تم کثیر کے پیچھے جاتے ہو تم بہت سوں کے پیچھے جاتے ہو بہت سوں سے نہیں فتح کا سبب وہ ایک ہے اس سے لپٹ جاؤ رجوع کرو لوگوں اپنی اصلاح کر لیں اللہ رب العزت ہمارے حال پہ کرم فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا بَلَا اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں